ایک صاحب پریشان کہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند مطعال نے امام حسین کو اپنا سب کچھ دے دیا جو بھی امام حسین کے عشق میں روئے گریہ کرے جو چاہیں امام حسین اس کے ساتھ کر دے کہ وجہ کیا علت کیا ہے یہ پریشان ان کو کسی نے قصہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا جو شکار کے لیے گیا اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنگل میں شکار کرتے 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 کیا ہوا کہ جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ بچھڑ گئے یہ اکیلا رہ گیا اب جب یہ بادشاہ اکیلا رہ گیا تو پریشان کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی راستہ اسے نہیں مل رہا یہ بہت دیر پریشان رہا پریشان ہوتے ہوتے ایک جگہیں بیٹھ گیا کیوں کیونکہ بھوک و پیاس اس کے اوپر غالب آ چکی تھی اب یہ پریشان تھا نہ کچھ کھانے کے لیے تھا نہ کچھ پینے کے لیے تھا قریب یہ تھا کہ یہ مر جائے اس نے ایک خیمہ دیکھا جو اسی جنگل میں ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے خیمے کی طرف بڑھا تو دیکھا اس خیمے میں ایک ضعیف بڑھیا آرام کر رہی ہے اب یہ صاحب اس کے پاس پہنچے جب بڑھیا کے پاس پہنچے تو بڑھیا کو اپنی پوری حالت بتائیں کہ دیکھو میں بہت پریشان ہوں بہت بھوکا ہوں بہت پیاسا ہوں اگر مجھے کھانا یا پانی نہ ملے تو میں مر جاؤ گا بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے دیکھو میرے پاس صرف ایک بکری ہے جس کے دودھ سے میں اپنی زندگی بسر کرتی ہوں صرف ایک بکری ہے بڑھیا نے بکری کو لیا بکری کو لینے کے بعد ضبح کیا اور صاحب کو کھلا دیا بڑھیا کی پوری زندگی کا اساسہ کیا تھا بکری بڑھیا نے کیا کیا اپنی بکری بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دی بادشاہ نے انگوٹھی دی اور کہیے لو کہ جب بھی آنا یہ انگوٹھی دکھا کہ مجھ تک پہنچ جانا اور آ کے جو چاہیے مجھ سے لے لینا خلاصہ یہ بڑھیا بادشاہ تک پہنچی اب بادشاہ نے بڑا دربار سجایا سجانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہہ کہ قاضیوں بتاؤ اس بڑھیا کو کیا دیں کہ قصہ کیا کہ قصہ یہ ہے کہ جب میں پھز گیا تھا تو بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا ایک بکری تھی وہ بڑھیا نے ہمیں دے دی اب وہاں پہ اقل مند تھے کچھ چاپلوس تھے کچھ بادشاہوں کی تعریفیں کرنے والے تھے کوئی کہتا سرکار آپ ایسا کریں وہ پانچ بگاہ دے دیں سرکار وہ والا پلوٹ دے دیں سرکار وہ والی جو ہے باغ و بغیچے دے دیں سارے اپنے اپنے نظریات بیان کر رہے تھے لیکن ایک منصف تھا کھڑا ہوا کہ بادشاہ میں عذرت شاہتا ہوں حق یہ ہے کہ جو کچھ بہیا کے پاس تھا اس نے آپ کو دے دیا اب جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس بہیا کو دے دیا یہ حق ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیوں خداوند مطال نے ایمان حسین کو پوری مرضی دے دی ہمیں ذرا کربلا میں دیکھو جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا اب اس کے بدلے میں خدا نے پوری مرضی حسین کے حوالے حسین جس کو چاہے بہش جس کو چاہے جہنم قدرت خدا حسین کے اختیار خدا نے اپنی قدرت سے نوازا خدا نے اپنی دولت سے نوازا خدا نے اپنی علوم سے نوازا خدا نے حکمتوں سے نوازا خدا نے اپنی مرضی دیئے امام حسین کو